اسلام علیکم بچے ہوفیلی آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور سب کو رمضان مبارک بھی اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ہم سب کے لئے بائی سے رحمت بنائیں بیٹا لاس کا جو ہمارا سیشن تھا انٹرودکشن ٹو سائیکالوجی کا اس میں ہم نے سائیکالوجی کے بارے میں پڑھا کہ سائیکالوجی کیا ہے اور سائیکالوجی کی ڈیفرنٹ برانچیز کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی آج بیٹا ہم میتھرڈ آف سائیکالوجی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور میتھرڈ آف سائیکالوجی میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بیٹا وہ کون سے طریقے ہیں وہ کون سے میتھرڈز ہیں جن کے تھو ہم جو ہے وہ کسی بھی بندے کی سائیکالوجی یا کسی بھی بندے کے بہیوئر کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور ہم ان میتھرڈز کو امپلیمنٹ کر کے کس طرح کسی بھی انسان کے بہیوئر کو پرسیو کر سکتے ہیں یا ابزرب کر سکتے ہیں بیٹا اس کے مختلف طریقے ہیں جن کے تھو ہم ان کو کر سکتے ہیں وہ میتھرڈ آف سائیکالوجی بیٹا آج ہم سات میتھرڈز کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سے میتھرڈ ہیں سب سے پہلے بیٹا انٹروسپیکشن میتھرڈ ہے ایکسٹرنل ابزرویشن میتھرڈ ہے نیچرلیسٹک ابزرویشن میتھرڈ ہے سٹیٹسٹیکل میتھرڈ ہے کیس ہسٹری میتھرڈ ہے جنیٹک میتھرڈ ہے اور ساتھوہ جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے دی ایکسپیریمنٹل میتھرڈ بیٹا شروع کرتے ہیں اپنے انٹروسپیکشن میتھرڈ سے بیٹا انٹروسپیکشن میتھرڈ ایک ایسا میتھرڈ ہے جس میں ہم لوگوں کو اپنی ابزرویشن کے تھو جو ہے وہ جج کرتے ہیں اپنی ایکسپیرینس کے تھو اور ہم اپنی چیزوں کو کمپیر کرتے ہیں لیٹس سی میں کسی بھی سیچویشن میں سے گزرا ہوں اور جب بھی کوئی بندہ وہ سیچویشن میں ہوگا تو آئی کین فیل دیٹ کہ اس کی جو پین کیا ہو سکتی ہے یا وہ کیسا فیل کر سکتا ہے اس کی اگزامپل پہ آتے ہیں آپ اس پرسن کی پین کو فیل کر سکتے ہیں جس پین سے وہ بھی گزر رہا ہے اگر وہ پاس میں آپ کے اوپر بھی جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہوئی ہو یہاں آپ بھی اسی پین سے گزرے ہوئے ہو ہوں we as a student can understand the problem of another student we can feel the pain of a person if we had the similar same pain in the past likewise we can sometime feel and understand the problem of a person who has got the tire of his vehicle puncture خاص طور پہ باعث جب بائک کا یا گاڑی کا جو ہے وہ tire puncture ہو جاتا ہے تو بڑی کوفت ہوتی اور خاص طور پہ جب آپ کے ردگرد کوئی puncture لگانے والا نہ ہو تو اگر آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں کسی بندے کا tire puncture ہوا ہے تو آپ اس کی جو ہے وہ pain ہے یا اس کا جو وہ feel کر رہا ہے اس کو آپ اچھی طرح perceive کر سکتے ہیں اگر آپ کسی exam میں fail ہوئے as a student تو آپ اس student کی pain کو feel کر سکتے ہیں جو recently اپنے exam میں fail ہوا ہے اسی طرح جو ہے ہم ہم اپنے اوپر جو بیٹی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو perceive کرتے ہیں کہ وہ کیسا feel کر رہے ہوں گے that is called the introspection method بیٹا اس introspection method کی کچھ shortcomings بھی ہیں وہ shortcomings کیا ہیں وہ limitations ہیں اور وہ limitation میں limitation کیا ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے طریقے سے perceive کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہم جس طرح perceive کرتے ہیں یا ہم جس طرح اس کو feel کرتے ہیں وہ چیزیں ویسے ہی ہوں like say it کہ اگر ایک بچہ وہ صرف اسی چیز کے لیے رو رہا ہے کہ اس کی والدہ نے اس کو کہہ دیا کہ you are not a good boy ٹھیک ہے اور وہ اس کے اوپر رو رہا ہے اور کوئی لوگ اس چیز کے اوپر بھی نہیں روتے کہ ان کی مدر نے یا کسی نے ان کے فیس کے اوپر بھی slap کر دیا ہے so تھپڑ مار دیا ہے so ہم اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں یہ اس کی shot coming ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ behavior ایک جیسا ہی adopt کیا جا سکتا ہو یا ایک طرح کا ہی ہو let's say میں ایک example دیتا ہوتا ہوں آپ کی class کے ساتھ میں نے socialogy میں وہ example code کی تھی میں اس کو دوبارہ share کر رہا ہوں کہ let's say ایک بچہ ہے وہ class میں enter کرتا اور اسے بہت زیادہ گصہ اس نے دروازے کو زور سے مارا اس نے پہلی chair کو تھوڑا مارا اس نے ایک بیگ اٹھا کر زمین پہ پھینکا اور بڑبرانہ شروع کر دیا abusive language شروع کر دی اور وہ جو ہے وہ گصے سے بول رہا ہے ایک اور student اس کو بھی اتنا ہی equally گصہ ہے لیکن وہ بڑے آرام سے آ کے بیٹھ گیا so اگر میں اپنے گصے کی بات کروں یا ایزا sorry ایزا person تو میں کہوں گا دوسرے بندے کو گصہ نہیں ہے یا اگر میں دوسری طرح کا person ہوں تو میں پہلے والے person کو بڑا عجیب و غریب طریقے سے abnormal perceive کروں گا کہ یہ person abnormal ہے so introspection method کا جو سب سے بڑا disadvantage یا shortcoming یہ ہے کہ ہم لازمی نہیں ہیں کہ اسی stage سے گزرے ہوں جس stage سے کوئی دوسرا گزر آیا یا ہم اس کو اسی طرح perceive کر رہی ہوں these context میں وہ موجود ہے جی اس کے بعد we cannot introspect dead people because we are alive and we have never experienced that feeling ہم مرے ہوئے لوگوں کو introspect نہیں کر سکتے جی we cannot apply it on very small children because we have forgotten that time of our life ہم چھوٹے بچوں کو introspect نہیں کر سکتے prison کیا ہے جی کہ جب ہمیں اپنے بچپن کی بہت کم چیزیں یاد ہیں اور پہلے کے عمر میں ہمیں بلکل چیزیں یاد نہیں ہوتی ہم unconscious stage پہ ہوتے ہیں ہم اس کے اوپر introspection نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم جانوروں پہ introspect نہیں کر سکتے اس method کو apply نہیں کر سکتے as we are human اور ہم نے کبھی بھی اس چیز کو observe exercise نہیں کیا ہوا اس کے بعد ہم ان کو تمام situation پہ 100% accurately all the time apply نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم ایسی situation میں جہاں پہ کوئی unconscious ہے اس کی چیز کو اس situation کو بھی ہم perceive نہیں کر سکتے کیونکہ ان conscience mind کا ہی کام ہے اور unconscious mind کو ریڈ کر نا مشکل ہے جی اس کے بعد ایسی چیزوں کے اوپر آپ apply نہیں کر سکتے جن کو آپ نے کبھی جو ہے وہ observe نہیں کیا یا جن میں سے کبھی آپ ہو کے نہیں گزر یا جن کو اپنی experience نہیں ہم ایسے لوگوں پہ بھی introspection method کو apply نہیں کر سکتے جو کہ mentally retarded ہیں جی اس کے ساتھ بیٹا جو gender differentials ہوتے ہیں ان gender differentials کے اوپر بھی ہم جو ہیں اس کو apply نہیں کر سکتے because made اور female دونوں کا problem handling اور ان کو فیل کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے تو بیٹا یہ کچھ short coming جو introspection method کے حوالے سے تھی میں اس کا چھوٹا سا summary آپ کے لیے یہاں پر discuss کر دیتا ہوں introspection method کیا ہے جی کہ ہم اپنی self observation کو دیکھتے ہوئے self experience کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ پرسیو کرتے ہیں یا لوگوں کے بارے میں opinion generate کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے ہم کیا کرتے ہیں جی کہ اگر ہم کسی pain یا feeling سے گزرے ہیں تو ہم expect کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ بھی اسی feeling سے جب گزرے گا تو اسے certain level of pain یا certain level of layer ملے گا اور پھر ہم اس کے کچھ شورٹ کمینگ کو ڈسکس کیا ہم نے کہا اسے ہم animals کی اوپر ٹرائی نہیں کر سکتے ہم اس کو اپنے mentally retarded people کی اوپر نہیں اپلائی کر سکتے ہم اس کو dead people کو پر نہیں کر سکتے ہم اسے gender differentials کی اوپر اپلائی نہیں کر سکتے ہم کسی ایک بندے کو ایک سٹن 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 ایک سپیرنس کرتے ہیں ایدر ہم اس سے گزرے ہیں یا نہیں گزرے اور یہ جو طریقہ کار ہے اس کو رموو کرنے کی کوشش کی اس کی ایک اگزامپل کیا ہے جی پرابلم آف ہینڈی کی پرابلی ایک ایک دیسیبل پرسن ہے جس کو مومن مشکلات ہیں وہ اسینشل ورک نہیں کر سکتا تو ہم کبھی بھی اس کو ہم نے ایک سپیرنس نہیں کیا سکتے ہیں ہم ایک بچہ خوش ہے ایک بچہ بھوکا ہے اداس ہے اور ہم اس کا موڈ دیکھ اس کو چیک کر سکتے ہیں ایدر ہم اسی سے گزرے ہیں یا اسی سے نہیں گزرے ہیں پھر بیٹا ایکسٹرنل ایبزرویشن میتھڑ کی بھی کچھ لیمیٹیشن تھی you can not ایکسٹرنل ایبزرویشن ایبزرویشن کریکٹلی because everyone thinking not different manner and have different intensity for different emotions ہم ہر کسی کو جو ایکسٹرنل ایبزرویشن we are considering external expression of a person we are not considering his mind and cognition ہم just اس کے behavior کو in terms of outward expression کہ وہ move کیسے کر رہا ہے اس کے external expression کیا ہے ہم جسٹ ان کو جج کر رہے ہیں جبکہ اس کا جو cognition ہے یعنی کہ سوچ سمجھنے کا process جو ہے اور اس کا جو mind ہے ہم اس کو بالکل کنسیدر نہیں کر رہے اس میتھڑ میں اس کے بعد بیٹا سم ٹائم پیپل آر ایکسیل آنگ ان ڈی ایڈ 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 سو جی بیٹا جی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فیلنگ کو چپانے میں مہار ہوتے ہیں جو اپنی ایموشن کو چھپانے میں مہار ہوتے ہیں تو آپ ایکسٹرنل ایبزرویشن کے طرح ان کو پرسیب نہیں کر سکتے یا ایبزرو نہیں کر سکتے اس کے بعد بیٹا جی کلچرل ڈیفرنسیز آلسو لیمیٹ دی ایکسٹرنل ایبزرویشن بیکارز ڈیفرن کلچرز میننگز پر ایسنگل موڈ آف بہیویر فور ایگزامپل ان شائنہ بیپل ہر کلچر میں کسی چیز کو کر رہے ہیں کہ مختلف سیچویشن یہ مختلف جو ہے وہ ٹائپس آف ایکسپریشن ہوتی ہیں ایکسرسائز کی ایکسپریشن ہوتی ہیں کسی بھی بہیویر کو کرنے کی سو کلچرل ڈیفرنسیز میں بھی آپ ایکسٹرنل ایبزرویشن نہیں کر سکتے اور یہاں پہ ایک ایگزامپل دیئے کہ چائنیز پیپل جب جو ہے وہ سیڈ ہوتے ہیں اداس ہوتے ہیں تو وہ کلیپ کرتے ہیں جسے ان کو خوشی ملتی ہے اس کے بعد بیٹا ایکسپریشن کو سنگل موڈ آف بہیویر شاوٹنگ جو آئے سورو ایکسائیٹمنٹ ایک انسان شعور کر رہا ہے تو وہ دو تین وجہوں سے کر رہا ہوگا اس کو خوشی ہوگی وہ اداس ہوگا ٹھیک ہے وہ ایکسائیٹیڈ ہوگا وہ جذباتی ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کسی ایک سنگل جو ہے وہ موڈ آف بہیویر کو جو ہے نہیں اس طرح پرسیو کر پائیں گے ایکسٹرنل ابزرویشن کے درو کہ وہ جو آئے سے کر رہے وہ سورو سے کر رہے ہیں ایکسائیٹمنٹ سے کر رہے ہیں it is always very difficult to judge what is in the unconscious mind ایک unconscious mind میں کیا ہے یہ وہی limitation ہے جو ہم نے انٹرسپیکشن میٹھڈ میں بھی پڑی ہے جی we cannot judge mental process اندی ہم کسی بندے کے دماغ میں چلنے والی چیزوں کو جج نہیں کر سکتے یہ بیٹا آپ کا ایک چھوٹا سا تھا جو ہے وہ انٹر избیاقشن میکھڈ اور آپ کا ایکسٹرنل ابزرویشن میٹھência ہم نیکسny مع essays کے بعد پہ مو پھرросے ہیں بیٹا گی بیٹا نیکس مہارا جی وہ бегتہ ہے انجور شکٹر بھی شکٹر بھی شکٹر بھی شکٹر بھی شکٹر بھی شکٹرح جیسے کہ بیٹا اس کے ورڈنگ سے ظاہر ہے کہ یہ کیسا طریقہ کار ہے جو کہ نیچرل انوارمنٹ میں ہوگا نیچرل انوارمنٹ کون سا ہوتا کہ یہاں پہ ان کا حیبیٹ ایٹ ہوگا جہاں پہ وہ رہتے ہوں گے ہم اپنے گھر میں جو ہے وہ جس طرح کا بہیو کرتے ہیں ایکشلی ہم ویسے ہی ہیں اس کی اگزامپل لیکس ہے جو ہے وہ ہم فیس بک پہ دیفرنٹ میمز میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا ایک سنیپ شوٹ دیا ہوتا ہے کہ جب ہم باہر بیٹھے ہیں تو لیز کیسے کھاتے ہیں ہم ایک ایک چیفزو کھا کے کھا رہے ہوتے ہیں اور جب ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم دو دو تین تین چیفزو ایک وقت میں موں میں ڈال رہے ہوتے ہیں سو کسی برسن کو بھی اس کے جو نیچرل ہیبیٹیٹ میں جانا ہے وہی سب سے بیس طریقہ کا رہا ہے کہ اس کی عدات و عدوار کیا ہے یا ایسا بندہ جہاں پہ وہ کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے دوسری سیچویشن بیٹھا ہے اس میں یہ بھی دیکھئے گا کہ یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جہاں پہ جو ہے اس بندے کو پتا نہ ہو کہ اسے اپزرگ کیا جا رہا ہے دیکھیں جب ہمیں پتا ہونا کہ ہمیں کوئی واتھ اوٹ کر رہا ہے ہمارے ایکشن ریاکشن چینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اس سیچویشن میں جس سیچویشن میں ہم پرسیو کرتے ہیں کہ اگلا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے سو یہ اس طرح کی جو سیچویشن ہے اس کو ہم ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اینیملز کے اوپر اور سمال چلڈرن کے اوپر ان کی سائکی کے بارے میں جاننے کے لیے ان کے جو ہے وہ بیہیوئر کے بارے میں جاننے کے لیے خاص اور پہ اورگنیزیشن بیٹا اسی اس کو بہت زیادہ دیکھتی ہیں کہ اورگنیزیشن اپنے امپلائیس کو پرسیو کرتے ہیں کیونکہ امپلائیون دی ورک پلیس کیسے کام کرتا ہے اس کا بیہیوئر کیسے اس کی ایٹیٹیوڈ کیسے ہے فیلڈ سروی میتھڈی سامٹائم یوز بائی سوپروائزر اور ہائی رینگ مینجرز ان اورگنیزیشن دیز ہائی رینگ مینجرز کم ایز ارگنیزیشن کلائنٹ ان ایبزر دی پرفارمس آف یونیر سٹاف ان دیر نیچرل انوائرمنٹ اچھا بیٹا میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ ارگنیزیشن کرتی ہیں اور اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہائی رینگ آفیسر ہے وہ چھوٹی برانچ میں جاتے ہیں ایز ارگنیزیشن کلائنٹ اور وہاں پہ جا کے چیزوں کو ایبزر کرتا ہے کہ یہ لوگ ٹریٹ کیسے کرتے ہیں یہ لوگ کس طرح پاتشیت کرتے ہیں ایسا کئی اداروں میں ہوتا ہے آپ کے اپنے ادارے میں بھی ہوتا ہے اکارا میں تو یہ کبھی نہیں ہوا راول پنڈی میں ایک دفعہ ایسے ہوگا کہ آٹھ بجے کا ٹائم ہے کالج کی اپننگ کا اور چیرمین صاحب آٹھ بجے جا کے ایمیشن آفیس میں انکوائری کے لیے چلے گے اور جو ریسیپشنیس تھا اسے پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور پتا چلا جی کہ وہاں پہ لیٹ ٹیچرز اور لیٹ سارا عاملہ آتا ہے تو ان کی سرزنش کی گئی کہ آپ کیوں لیٹ آتے ہیں جو ریسیپشنیس تھا اس نے انکوائری کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کو زیادہ چیزیں پتا نہیں تھے ایمیشن انکوائری کے حوالے سے بھی یہ اس طرح کی ایبزرویشن کے طرح آپ اپنے معاملات کو چیک کرتے ہیں کہ ایکشلی یہ کس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بیٹا دوسرا department دھین ٹوٹھا میتھل میکنڈ 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 آٹی mor GO میکنڈ ڈن ڈ رو د officer میٹھ ڨ خاص کرتے ہیں ٹھیک ہے اور گراف اور چاڑ کے ترہو سے ری پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فار اگزمپل جس طرح آپ کا سی جی پی ہے سی جی پی آفا کلاس کے ان بھی شونی زیلی ہون دی گراف کرائم ریٹ ان پاکستان آئی کیو آف سپودنٹس آف سپیڈر یونیورسٹی کے ان آلسو بھی شونی نا گراف سو ہم ان چیزوں کو گراف کے ترہو ری پریزنٹ کر سکتے ہیں جی اس کے بار بیٹا کیس ہسٹری سٹیڈی ہے اسی بایتو کیسے یوں دوکٹر اور پسیچولوجیسےین سخیلے کے لیے کیسے علیت کو speed up to the point of the subject اسی بایتوی جب آفا کلینکل مطرہ کلینکل single method آئی کیوہ پشنٹ رمیار کے پاس آئی کیسے پاس دوکٹ کر سکر گورجی بیوڈ کے پاس کسی زیادہ کسی جانے کی کوشش کرتا ہے کس کو یہ ڈسیزگ کے پاس کی ریزنز کیا تھی کیوہ پشنٹ کرتا ہے کہ کب کب اس ڈیسیز نے زیادہ زور دکھائی ہے کب کب ان چیزوں نے زیادہ جو ہے وہ عمل دخل دکھایا ہے اس کے لائف کے اندر اور اس کو کلینیکل میٹھر کا نام بھی دیا رہتا ہے جی ایک بیٹا سائیکالوجیس سیگمنٹ فریڈ اس نے سائیکو آنیلسز کا ایک جو ہے وہ طریقہ مطارف کروایا تھا آئیڈیا مطارف کروایا تھا سائیکو آنیلسز is a questionnaire to be filled by the subject subject وہ نا جس بندے کو کوئی ایشو ہے یا جو ہمارا کلائنٹ ہے and that questionnaire give you a good amount of information about the conscious and unconscious mind of the subject اور پھر وہ اس questionnaire کو fill کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی conscious اور unconscious کے بارے میں چیزوں کو بتاتا ہے بیٹا unconscious کیا ہوتا ہے ایسی چیزیں جو آپ کو readily available نہیں ہوتی آپ کے mind کے اندر لیکن آپ کو تھوڑا سا جن جوڑنا پڑتا ہے آپ کو یاد کروانا پڑتا ہے ان چیزوں کے بارے میں یہ آپ کو enforce کیا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جب ایسی چیزیں جو ریلی آویلی نہیں ہیں جو وہ اس کے mind پہ بھی نہیں ہے وہ ان کو importance نہیں دے رہا ہوتا لیکن ان کو کھنگالتا ہے آپ کا ساکاتریس تاکہ اس کو پتا چل سکے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے جی کچھ ایسی میٹھڈ میں کچھ ٹکنیکس یوز کی جاتے ہیں جن کے تو ہم ڈیٹا کٹھا کرتے ہیں کسی بندے کے حوالے سے وہ questionnaire ہے story writing ہے relating past dreams and narrating the happiest and worst moment of client's life ہے جی questionnaire ہے give you the crude idea of mentality of the person آپ کسی بندے سے اس کا crude idea لیتے ہیں لیٹسے ہم کلاس میں پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا what is your favorite color what is your favorite music تو یہ اس بندے کے mentality کے بارے میں آپ کو ایک idea دے دیتا ہے story writing میں ہم کیا کرتے ہیں اس چیز کو observe کرتے ہیں کہ اس کا imagination کتنا strong ہے وہ positive چیزوں کے بارے میں لکھتا ہے یا negative چیزوں کے بارے میں لکھتا ہے ہم اس سے اس کا جو ہے وہ pattern find out کر لیتے ہیں کہ اس کی imagination کتنی strong ہے اس کا life spam کتنا strong ہے وہ کتنی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے یا اس کی approach کیا ہے چیزوں کے بارے میں اس کے بعد بیٹا relating past dreams ہیں ہم usually یہ کہتے ہیں کہ ہمارے unconscious میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی ہمیں خوابوں میں نظر آتی ہیں لیکن یہ لازمی نہیں ہے یہ ایسا ہو ٹھیک ہے سو کیا کیا رہتا ہے کہ ان کو کہا رہتا ہے کہ آپ کو جو خواب آ رہے ہیں ان کو آپس میں relate کر کے بتایا کہ آپ کو کس طرح کے خواب آ رہے ہیں اس کے بعد بیٹا next method ہے the genetic method genetic method is an advanced method for studying the behavior of species we can study different creatures by studying their genes, DNA, genetic makeup DNA کو test کر کے کسی بھی پرسن کی qualities اور اس کے behavior کو جو ہے وہ check کر سکتے ہیں genes are snubbed due to the different environment but sooner or later genetic makeup affect a person's behavior اچھا بیٹا کسی ایک جگہ سے دوسرے جگہ move کرنے سے آپ کے داتواتوار میں چینج جانا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ environment آپ کو جو ہے آپ کے genes کو snubbed کر رہا ہے یعنی کہ alter کر رہا ہے اس کو preoccupy کر رہا ہے اس کو affect کر رہا ہے so اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آستہ صاحب کے behavior میں چیزیں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ جو behavior ہے اس environment کا وہ آمیں آنا شروع ہو جاتا ہے genes are inherited and they have impact on our personality genes can be studied by fossils and skeleton so we can study a person personality died hundred years ago سو سال پہلے بھی اگر کوئی بندہ مر گیا ہے تو ہم اس کے skeleton سے جو ہے وہ اس کے فوسل سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی personality کیسی ہو گئی جی we know dinosaurs we have studied them by genetic method we have also studied the genetic makeup of people of ensign ہم نے پہلے جو لوگ موجود تھے جو قبل مسیح میں ہم نے ان کو بھی genetic method سے کیا ہوا ہے read کیا ہوا ہے study کیا ہوا ہے observe کیا ہوا ہے کہ ان کو کس طرح جو ہے وہ ہم perceive کر سکتے ہیں ان کا behavior کیا ساتھا اور وہ کس طرح exercise کرتے تھے different procedures کو اس کے بعد بیٹا آتا ہے ہمارا experimental method جی بیٹا experimental method جو ہے آپ کا یہ ایک scientific method ہے اور سب سے زیادہ behavior کو judge کرنے کے لئے use ہوتا ہے basic idea اس کے behind کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ experimenter فار ایک فارمولیٹ کرنا ہے آپ نے ایک طریقہ کار بنانا ہے جس کے طرح آپ لوگوں کے behavior کو judge کرتے ہیں اور اس طریقہ کار میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ایک testable hypothesis آتا ہے اچھا بیٹا hypothesis کیا ہوتا ہے جی hypothesis بیٹا ایک طریقہ کار ہے جس میں آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی پیشگوئی کرتے ہیں اچھا وہ پیشگوئی ٹھیک بھی ہو سکتی ہے وہ پیشگوئی غلط بھی ہو سکتی ہے اس لئے سے کہا جاتا ہے کہ یہ testable hypothesis ہے اگر یہ ٹھیک ہوا تو ہم کہیں گے یہ فینومینا ٹھیک ہے یہ پیشگوئی ہماری ٹھیک ہے اور اگر یہ غلط ہوا تو ہم کہیں گے ہماری پیشگوئی غلط ہو گئی ہے جی یہ سائنٹیفک میتھرڈ ہے جی سائنٹیفک طریقہ کار ہے جی ایک ایکسپریمنٹر ہے جی چینجیز آر ویریز جی ایکسپریمنٹر ہے کہ کیا کام ہے جی اسنے جو ہے وہ چینجیز جو کہ ہائیپوتھیز کے اندر ہیں ان کو دیکھنا ہے ان کا افکت ہے یا نہیں ہے ہی چینجیز کو کانسٹانٹ کرو لگنا ہے کیا 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 افیکٹس آ رہی ہیں اور اس نے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اندر ویریشن ہیں ان کو ابزرویشن میں رکھنا ہے جو کے ایکسپیرمنٹ کے دوران آ رہی ہیں آپ کی ایکسپیرمنٹل میتھڑ میں بیٹا کچھ سٹیپس ہیں جس میں سب سے پہلے سٹیپ ون ہے آپ کا اور وہ کیا ہے جی ہائیپوٹسیز ہائیپوٹسیز تینٹیٹیو سٹیٹمنٹ تینٹیٹیو سٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک مشروط سٹیٹمنٹ ہے جس کو ہم جو ہے وہ یہ بھی کہا سکتے ہیں کہ ممکنہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے سم آر یونیورسلی ٹو بچ سم آر ٹیسٹیبل سٹیٹمنٹس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیشہ سچ ہوتی ہیں اور کچھ کو ٹیسٹ کیا جانا چاہیے سچ ہونے والی سٹیٹمنٹس میں کیا ہے جی سورج مشرق سے نکلتا ہے اور سورج مغرم میں غروب ہوتا ہے یہ یونیورسلی ٹو بچ ہے یہ ایسا ہی ہوگا سورج مشرق سے نکلے گا اور مغرم میں غروب ہوگا جی اس کے بعد بیٹھا اس کی اگزامپلز ہیں کچھ جو ہے وہ آپ کے پاس ہائپاثسیس کی ریش ڈرائزنگ کاز ایکسیڈنٹس پلین گیمز ویسٹ یور ٹائم پلین گیمز انکریز یور آئی کیو لیول ڈیزارال ٹیسٹیبل سٹیٹمنٹس انڈ وی کین ٹیسٹی بل سٹیٹمنٹس ہم ان کو ایک پریکٹیکل سینیریو میں ڈسکس کر سکتے ہیں جی سٹیٹمنٹ کوڈ بی رائٹ آ رونگ بکاز ریش ڈرائیو میں ناٹ بی ڈی ایکسیڈنٹ پلین گیمز میں ناٹ بیسٹ یور ٹائم ان پلین گیمز میں ناٹ انکریز یور آئی کیو بٹ پیس یور ٹائم جی اچھا یہ تینوں سٹیٹمنٹس ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں جی ٹھیک ایسی ہو سکتے ہیں یعنی فر ایکسیڈنٹ کو جو ہے وہ کاؤز کرتی ہے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ بنتی ہے تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ ریش ڈرائیو کرنے سے ہمیشہ ہی ایکسیڈنٹ ہو سم ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے جی گاڑی کی کنڈیشن کیسی ہے روڈ کی کنڈیشن کیسی ہے ڈرائیور کی ہیلتھ کیسی ہے عامے سے بیش مار لوگ ریش ڈرائیو کرتے ہوں گے لیکن اللہ معاف کرے کبھی بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہوگا ہاں سم ٹائم روڈ کی کنڈیشن بھی افیکٹ کرتی ہے سم ٹائم آپ کا ہیلتھ بھی آپ کو افیکٹ کرتا ہے اسی طرح بیٹا گین کھیلنے سے آئیکیو لیول بڑھتا ہے یا آئیکیو لیول میں اضافہ ہوتا ہے یا اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو یہ بھی سیچویشن ٹو سیچویشن ویری کرتا ہے میں بہت سارے ایسی آرگنیزیشن کو جانتا ہوں جو اپنے ایمپلائیز کی ڈیسیجن میکنگ کی جو ہے وہ سکیل کو بہتر بنانے کے لیے ان کو ڈیفرنٹ گیمز کھلواتی ہیں ہم میں سے اکثر لوگوں نے وہ گیم کھیلی ہوگی پھر ہم اسے کہتے ہیں یہ بچوں والی گیم ہے جس میں ہم بلون برسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک وہ بلون والیا مجھے اس کا زوما ڈیلیکس جو اس کا بیسیک ورزن ہے جس میں ہم سیم کلر کے بلون کو فائر کرتے ہیں اور وہ پھٹتا ہے سو وہ ان کو ڈیسیجن میکنگ کے لیے کروائی جاتی ہے ایونکہ آپ کا ایئر فورس کے بیسیک کورس میں جو ہے وہ یہ گیم شامل ہوتی تھی کہ اس سے آپ کی ڈیسیجن میکنگ بہتر ہوتی تھی کوئی ایک ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے ببل کو برسٹ کریں گے تو سب سے زیادہ نقصان ہوگا سو یہ ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ سیچویشن میں اسیپٹیبل بھی ہو سکتے ہیں اور اسیپٹیبل نہیں بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد بیٹا ویریبل بیٹا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اپنے اندر کوئی ویلیو کنٹین کرتی ہے اور وہ چینج ہوتی رہتی ہے ایس دی ترم امپلائیز ایریبل ایسی نیون تارا کنڈیشن ویچ کان ہے ڈیفرنٹ ویلیوز ایڈلی ایڈیز انیون تار کنڈیشن ویچ کان بی میرد انڈ ویچ ویریز قانٹیٹیو لی وہ ویریبل کیا ہو سکتا ہے جو ایک ویریبل ریش ڈرائیویں گا ہو سکتا ہے اور دوسرا ویریبل آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اب ایکسیڈنٹس کی بھی ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں اور ریش ڈرائیویں گا کہ کتنی دفعہ ریش ڈرائیویں گ کی تو ایکسیڈنٹس ہوئے اور کتنی دفعہ ایکسیڈنٹس ہوئے تو ان کا قور آز آپ کی ریش ڈرائیویں گ تھی جی اس کے بعد بیٹا ویریبل کو اگر ہم کھٹاگرائز کر رہی ہیں تو دو طرح کے میجر ویریبل ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل ویریبل بیٹا سب سے پ مانگانم اللہ زیباری ویریبل کو ڈسکس کرواتا ہوں اس گلی اس کے بعد بیٹا ویریبل ہوتا جو کسی کی اپر ایکسیڈنٹ خیارگ ہے وہ آپ کی جی اس لی آب کی ریش ڈرائیویں گ کی اپر ایکسیڈنٹ ہو وہ گا اسی طرح بیٹا انڈپینڈنٹ ویریابل ایسا ویریابل ہوتا جو کسی دوسری کو اوپر ڈپینڈ نہیں کر رہا ہوتا جیسے کہ آپ کی ریش ڈرائیونگ ہے وہ کسی چیز کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر رہے اس فینومنہ میں تو ریش ڈرائیونگ is the independent ویریابل اس کے بعد بیٹا نیکس موو کرتے ہیں کچھ ویریابل ہیں جیسے کہ انڈپینڈنٹ کاؤز بنتا ہے اور دپینڈنٹ میں افیکٹ لے کے آتا ہے کاؤز کیا تھی ریش ڈرائیونگ اور افیکٹ کیا آیا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایسی چیز ہے جو کسی چیز کے لئے اکساتی ہے اور اس کا پھر رسپونس آتا ہے جیسے کہ آپ گیمنگ کرتے ہیں اور گیمنگ آپ کا ٹائم بھی زائے کر سکتی ہے اور آپ کی آئی کی لیول کو بھی بہتر بنا سکتی ہے انڈپینڈنٹ میں ٹیسٹنگ ہے اور ٹیسٹنگ کے بعد آپ کا جو ریزلٹ آئے گا ایکسیڈنٹ جو ریزلٹ ہیں سی اچھا بیٹا یہ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے نریشن ہے آپ نے اس چیز کو تھوڑا سا دیکھ لینا ہے اس کے بعد بیٹا ایک اور ویریبل یہاں پہ انٹرڈیوز کروایا جا رہا ہے میں نے پہلے تذکرہ دیا دو میجر ویریبل ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ مائنر ویریبلز بھی ہیں جو اس ریلیشنشپ کو حراب کر سکتے ہیں جن کو آپ ایکسٹرینیس ویریبل کہتے ہیں ویریبل ویچیس نور دی انڈپینڈنٹ بیٹا دی انڈپینڈنٹ ویریبل ون بات کین افیکٹ دی سیچویشن جیسے کہ میں ہم نے پہلے تذکرہ کر دیا کروڑ کی کنڈیشن کیا ہے ڈرائیور ہیلتھ کیا ہے نیچرل ہیزرز تو نہیں ہیں یہ ایکسٹرینیس ویریبلز ہیں جن کی وجہ سے ایک سیچویشن افیکٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد بیٹا سٹیپ ون تھا ہم نے ہائپاثیس بنائے سٹیپ ٹو تھا ہم نے ایکسپریمنٹل انوائرمنٹ بنانا ہے میکنگ ان ایکسپریمنٹل انوائرمنٹ بنا بچے کو کھلونے دی ہیں اور اس کا آئی قیو بڑا ہے لیکن آپ نے ایک ٹیسٹ ٹیبل انوائرمنٹ دینا ہے ایک اسپریمنٹل انوائرمنٹ ہم ٹریٹ کر رہے ہیں جس کے اوہ پر ہم ایکسپریمنٹ میں جو ہے وہ کچھ ان Oczywiście کر رہے ہیں جس کو ہم effort دے رہے ہیں اور control group ایسا گروپ ہے جس کو ہم کوئی بھی treatment نہیں دے رہے جی ٹریٹمنٹ گروپ میں کیا ہے جی پروائیڈ contradiction variable control group they are not provided with the independent variable aa independent variable کیا ہے جس طرح پچھلا تھا کہ plane with the toys can increase the IQ level treatment group میں ہم نے independent variable یعنی کہ twice دے دی ہیں control group میں ہمیں twice دی بھی ہے. They can have change in their dependent variable after providing independent variable. ان کے اندر change آ سکتا ہے independent variable کی وجہ سے. They must not be any change in dependent variable hypothesis 2. اور control group میں جو ہے وہ independent کی وجہ سے کوئی change نظر نہیں آتا جی. step 3 میں beta controlling extraneous variable. ہم نے جو extraneous variable ہیں ان کو control کرنا ہے. دو طریقے ہیں control کرنے کے control group method اور دوسرا baseline method ہے. میٹھائی اس میں ہم ایک example quote کریں گے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا light زیادہ ہونے سے لوگوں کی reading کی speed بڑھتی ہے. so یہ اس example کے through ہم جو ہے وہ اس concept کو سمجھیں گے. control group method کیا ہے جی کہ تمام جو آپ کے participants ہیں subjects ہیں وہ match ہونے چاہیے. similar ہونے چاہیے. یہ بہت مشکل ہے ہے کہ ایک جیسے لوگ تلاش کیا جائیں ہیں. similar qualities کے لیکن ہم نے کوشش کرنا ہے کہ maximum ایک جیسے qualities کے ہی لوگ ہوں. اس کے بعد بیٹا ہم نے دیکھنا ہے جی کہ ان ان دونوں لوگوں میں independent variable کی base پہ کون سی چیز lag کر رہی ہے. اور پھر ہم نے ان دونوں کو randomly divide کر دینا ہے. controller treatment group کے اندر. ٹھیک ہے. یہ example ہے reading speed کے حوالے سے جس کو ہم نے پہلے introduce کروایا. آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے. اس کے بعد بیٹا baseline method ہے. baseline method میں ہم کیا کرتے ہیں جی ہم سب پہلے دیکھ لیتی ہیں جی ایک پرسن کی speed کیا ہے. let's say ایک بندہ ہے جو عام حالت میں ایک منٹ میں دس line read out کرتا ہے. تو یہ اس کی baseline ہے. ٹھیک ہے. جب ہم اس کو extra light دیں گے تو extra light دینے سے کیا اس کی speed میں کوئی اضافہ ہوگا. یا کم ہی آئے گی. ٹھیک ہے. پھر ہم اس کو baseline کے ساتھ جو ہے وہ compare کر کے اندازہ لگا لیں گے جی. for example the average reading speed with light ہے جی. ایک پرسن کی ڈس منٹ اور اگر ہم light کو کم کر دیں یا light نہ رکھیں تو ایک پیج جو ہے وہ پندرہ منٹ میں ایک بندہ study کر رہا ہے جی. اس کو a b a technique بھی کہتے ہیں. a b a کیا ہے جی کہ a سے b پہ move کے اور b سے دوبارہ a پہ آ رہے ہیں. when we remove independent variable the subject comes down to the baseline behavior again this technique is also called a b a technique. دیکھیں ہم نے light دیا وہ ایک پیج پندرہ منٹ میں پڑھ رہا ہے. ہم نے light نہیں دیا وہ وہی پیج آ آ سوری وہ پہلے ایک پیج دس منٹ میں پڑھ رہا تھا. light نہ دینے پہ وہ پندرہ منٹ پہ چلا گیا. light دینے پہ پھر اس نے کیا کیا وہی پیج جو ہے وہ دس منٹ میں پڑھنا شروع کر دیا تو اے بھی ہے. یعنی کہ پہلے اے پھر بھی اور پھر وہ واپس اے پی آ رہا ہے. independent کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے بعد. repetition of step 4. repetition of experiment اس کو بار بار کرنے سے ہمارے results میں نکھار آنا شروع ہو جائے گا اور ہم solid results کی طرف move کرنا شروع کر جائیں گے. اس کا بیٹا disadvantage ہے experimental method کا وہ ہے کہ ہم ایک ہی طرح کے لوگ نہیں لے سکتے. so office of disease کو یقینی نہیں بنا سکتے کہ ہمارے پاس ایک ہی طرح کے لوگ موجود ہوں. ہم ہر hypothesis میں اے بی اے ٹکنیک یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کچھ variables ایسی ہیں جن کا long lasting effect ہو سکتا ہے. جن کا effect پوراً change نہیں ہوتا. ہم نے light off کر دی light on کر دیجئے تو sudden effect لائے گا. لیکن کچھ ایسے variables ہیں جیسے madison کا usage ہے. جیسے آپ کے behavioral changes ہیں. ان کو فوراً جو ہے وہ ہم واپس نہیں لے سکتے. اس کے بعد بیٹا حطرناک و رسکی ہو سکتا ہے. artificial experiment جو ہیں وہ cost بھی زیادہ کرتے ہیں اور آپ کی baseline behavior کو بھی جو ہے وہ affect کر رہے ہوتے ہیں. یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا lecture کے methods of psychology کیا ہیں. انشاءاللہ lecture کے دوران آپ کے جو بھی questions ہوں گے ان پر entertain کیا جائے گا جی. اللہ حافظ بھی ٹھائم.